جائے ماتا دی جائے ماتا کمکیا کمکیے وردے دیوی نیل پر تواسنی تم دیوی جگت ماتا یونی مدرے نمستو دے کمکیے کام سمپنے کام شریحر پریے کام نام دے ہی میں نتیم کام شریح نمستو دے کام دے کام روپستے سبگے سرسے ویتے کرومی درشن دے ویمسر کامار سدیے اوم محیشانی مہامائے چامنڈے منڈمالینی آیو آرگ یا ایشور دے ہی میں دیوی پرمیشوری اوم جین تی منگلا کالی بدر کالی کپالی نی درگا چھما شیوا داتری سواہا سدہ نمستو دے درگتی ناشینی درگا جائے جائے کالوی ناشینی کالی جائے جائے امارمہ برمانی جائے جائے سیتار آدھار اکمنی جائے جائے اوم تر امکم جا جا مہے سوگندھن پسٹی بردھنا مروبا رکھوی بندھنا نمتیور مکفی مامرداد اوم ہم شم نم گم پم زم گم مہاکال بہرمائے نمہ دیو رادہ ٹک کی طرف سے ستیوانی کی پرستیتی گھروں میں پتروں کی تشویریں نہیں لگانا چاہیے آج اس پر چلچہ ہوگی کیونکہ یدی آپ پتروں کی تشویروں کو گھر میں لگاتے ہو تو آپ یہ مان کر کے چلیے کہ پتروں کو آپ روز یاد کر رہے ہو اور پتروں کو یاد کرنے کا مطلب ہے روزانہ آپ پریتوں کو یاد کرتے ہو اور جب پریتوں کو یاد کروگے تو پریت آپ کے گھر میں اوشیہ آئیں گے آپ پتروں کی تشویروں کے سامنے روزانہ دیپک لگاؤگے اگر بطی لگاؤگے یا فول مالا چڑاؤگے تو آپ پریتوں کو پوجھ رہے ہو بھگوان کو نہیں پوجھ رہے ہو اور جہاں پر پریتوں کو پوجھا جاتا ہے وہاں پر بھگوان کا واس نہیں ہوتا ہے کیونکہ پریت ایک الگ استعتو ہے اور اشور کا استعتو الگ ہے تو پریتوں کی پوجھا نہیں کرنا چاہیے ایسا شاستر کے تھا ہے پریتوں کی پوجھا صرف سولہ شراد میں کرنے کا نیم بتایا گیا ہے اس لئے پتروں کی تشویروں کو ان کے ایکسپیر ہونے کے بعد میں جو ان کی تشویر بنائی جاتی ہے اس کے سامنے نہ تو بھوجن رکھیں اور نہ ہی اگر بطی جلائیں اور نہ ہی فول مالا چڑھائیں جب ان کا شراد کرم ہو جاتا ہے پورا تیر بھی ہو جاتی ہے سوہ مینے کا سودک سماپت ہو جاتا ہے تو ان سب تشویروں کو جو کی اپنے پتروں کی رکھی ہوئی ہے گھر پریوار کے سدسیوں کی رکھی ہوئی ہے دادا دادی کی رکھی ہوئی ہے نانا نانی کی ماللو تشویر ہے کسی کے بھائی کی مکتی ہوگی تو بھائی کی تشویر رکھی ہوئی ہے لڑکے کی رکھی ہوئی ہے ماں کی تشویر رکھی ہوئی ہے تو ان سب کو کپڑے میں لپیٹ کر کے پیٹی کے اندر بند کر کے رکھ دیجئے تشویروں کو کھلے روپ میں نہیں رکھا جاتا ہے اور یعنی آپ رکھ رہے ہیں تو آپ کی بہت سارا بھاگی کو روک رہا ہے آپ کے بچوں کے بھاگی کو روک رہا ہے آپ کے بیٹیوں کے بھاگی کو روک رہا ہے ویوہا نہیں ہوگا اور یدی ویوہا ہوگا تو وہ لڑکی واپس آ سکتی ہے یا آپ کی بہو آپ کا گھر چھوڑ کے جا سکتی ہے کیونکہ وہ پریت اپنی مکتی کے لیے ترستا ہے ایک پریت کو اگلا جنم ہو جانا چاہیے ایسا شاشتر کہتا ہے تو یدی آپ پتروں کو یا پریت کو پوچھتے رہو گے تو وہ گھر کے اندر ہی رہے گا کچھ پریت ایسے ہوتے ہیں جو گھر پریوان والوں کو سکھ دیتے ہیں باقی ننیان میں پرتیشت پریت ایسے ہوتے ہیں جو گھر پریوان والوں کو ہی کشت دینا پرادم کر دیتے ہیں اور وہ اس لیے دیتے ہیں کہ ایک تو آپ ان کو پندردان نہیں دیتے ہو ان کو ترپن نہیں دیتے ہو اور ان کی مکتی مکتی یعنی کی اس پریت یونی سے مکتی کے لیے وہ تڑپتے ہیں اور آپ ان کو مکتی نہیں جانے دیتے ہو اس کا اگلا جنم کے لیے اس کی فائل اس کے کرموں کا لیکھا جو کھا اگلے جنم کے لیے پروسیڈ ہو جانا چاہیے بندو آپ بار بار اس کو یاد کر کے روکنے کا پریاز کرتے ہو جیسے ہم بھگوان کو بار بار یاد کرتے ہیں تو بھگوان ایک نیک دن آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے آپ کی رکشہ کرتا ہے آپ کی مدد کرتا ہے اسی پرکار پریت بھی یدی آپ رو جانا اس کو یاد کروگے بار بار اس کو یاد کروگے اس کی تشویر کے سامنے بیٹھ کر کے دی روگے تو وہ پریت آپ کے گھر میں ہی ویراج مان رہے گا اور جب جہاں پریتوں کا آواز ہوتا ہے وہاں پر دیوتاں کا آواز نہیں ہوتا ہے اس لیے سب پتروں کی تشویروں کو آپ سولہ شراد کے دن ہی رکھے باقی سب تشویروں کو سولہ شراد پھونہ ہونے کے بعد آپ ان کو لال کپڑے یا سفید کپڑے میں لپیٹ کر کے پیٹی کے اندر بند کر کے رکھ دیں تو ہی اچھا ہوگا مانو یا نہ مانو آپ کی اچھا ہے ہم نے آپ کو اپنا گیان دے دیا شاست سمت گیان دے دیا ترک بیتر کتر کر کے آپ کو گیان دے دیا ماننا یا نہیں ماننا اب آپ کی اچھا پر نربھر کرتا ہے آپ سیم پڑے لکھے ہیں سوچیں ویچاریں اور اس بابت کچھ گرم کریں میرا دھرمتہ آپ کو گیان دےنا میں نے اپنا دھرم نبھایا ہے کیونکہ کوئی بھی سادو سنت سنیاسی تیاغی تپسری کتھا واشک اس بارے میں بات نہیں کرتا ہے کیونکہ اس کو تو پیسہ کمانا ہوتا ہے اسٹیج پر بیٹ کر واہی واہی لوٹنا ہوتی ہے اسٹیج پر بیٹ کر کے پیسہ کمانا ہوتا ہے اس لئے آپ سبی سے میرا ونمر نیوے دن ہے کہ آپ کسی اچھے جوتی شاچار سے اچھے شاستری سے اچھے ویدوان جنسے جو شاستروں کا گیان ڈرکتا ہو پرانوں کا گیان ڈرکتا ہو ویدوں کا گیان ڈرکتا ہو ان سے اس بابت اوشتی چرچہ کریں اور آپ خود سوچیں نا کہ دی آپ پیت کو بار بار یاد کروگے کسی بھی آتما کو بار بار یاد کروگے تو وہ آتما سے تار آپ کے اوشتی جڑیں گے اور آپ کے تار اوشتی جڑیں گے تو وہ تار وہ آتما ادرش آتما آپ کی گھر کے اندر عوش آئے گی کیونکہ آپ یاد کر رہے ہیں اس کو اور جب پریت گھر کے اندر آ جاتا ہے تو وہ امیشہ اٹھا پٹک ہی کرواتا ہے لڑائی جھگڑا ہی کروائے گا اسی لیے صرف سولہ اشراد میں ہی پتروں کی تشویروں کی پوجہ کرے پٹا بھرے ان کے نام سے جو بھی دان دھرم آپ کو نکالنا ہو نکالے پرنتو سولہ اشراد کے بعد سر پتر موکس اماسیہ کے بعد میں ان تشویروں کو لپیٹ کر کے رکھ دیں پھر اگلے سال ہی ان کو بہان نکالیں سولہ اشراد میں گھر کے اندر تعلہ نہیں لگنا چاہیے چاہے آپ پتروں کو گیا جی چھوڑ کر کے آگئے ہو پھر اس کے باوجود بھی آپ کو سولہ اشراد میں تو شراد کرنا ہی کرنا ہے گائے کو بھوجن کرانا ہی کرانا ہے کھیر پوری روچ بنا کر کے کھیلانا ہے چاہے وہ چھوٹے بچوں کو کھلاؤ چاہے وہ کنیاں کو کھلاؤ چاہے وہ برامنوں کو کھلاؤ پنتو کھلانا اوشش ہے کبوں کو چاول کی شکر ملا کر کے اوشش کھلائیں کبوں کو پوری اوشش کھلائیں تاکہ پتر شانت ہو سکے پتروں کے دنوں میں گھر پہ تعلہ نہیں لگنا چاہیے اس بات کا اوشش دھیان رکھیں رو جانا گھر کے مکھ درواجے کے باہر ایک چومو کی دیپک سرسوں کے تیل کا اوشش لگائیں کیونکہ پتر آپ کے درواجے پر اوشش آتے ہیں جائمہ تادی جائمہ کمکیا مانو مانو یا نہ مانو جائمہ کمکیا آجدی شکتی بھوانی آلہادینی شکتی کسٹ نیوارینی دکھنیوارینی سیہوائینی مائسا سور مردنی چند مونڈ ناشینی مدو کیٹا بھندری آپ کا کلیان کریں درگتی ناشینی درگا جائے جائے کالی ناشینی کالی جائے جائے ہمارمہ برمانی جائے جائے سیتہ رادھا رکھمانی جائے جائے